فضاؤں میں خوشبو، اداؤں میں رنگت، پڑی دلنشی ہے یہ اردو زبان بھی، آپ سن رہے ہیں محفلے منظمات، این ایم این ایم ایم اوریجنل وہ جو یہ کہتے ہیں کہ باتوں میں گہرائی ہے، یہ ہنر اردو زبان ساتھ لے کے آئی ہے حاضرین محفلے منظمات کو آداب ارز کرتا ہوں اور میں تلہا آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کی اپنی بزم شاعری میں آج جن عظیم شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے آیا ہوں وہ اردو عدب میں خاصا بڑا مقام رکھتے ہیں ان کے اشاعر ایسے ہیں جیسے تازہ کھلی چمیلی کی بغیہ سے گزرتے کچھ مدمست بہورے سماعت فرمائیں لکھتے ہیں کہ ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں بلبلہ ہند اور فصیح الملک نواب مرزا داغ دہلوی وہ عالی ترین شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کو درد کے پردوں سے نکال کے اسے محبت کی بے پروہ اڑان اتا کی ان سے پہلے غزلیں یا تو رنج و غم سے لبریز ہوتی یا دنیاوی فلسفے کی بے پروہ اڑانوں کی حدود سے پار ہوتی داغ نے اردو غزلوں کو ایک شگفتہ لب و لہجہ اتا کیا اور ساتھ ہی اسے بوجھل فارسی کے دیوانوں سے باہر نکال کے خالص ٹکسلی اردو میں تبدیل کیا جس کی نیو خود ان کے استاد شیخ محمد ابراہیم زوخ رکھ گئے تھے ان کی اس نئی تقنیق کو سارے ہندوستان نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور داغ دہلوی کو اپنا استاد ماننے لگے اردو زبان کو اس کی موجودہ شکل میں پہنچانے میں ایک اہم کردار داغ کا بھی ہے آئیے ان کی غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں سماتھ فرمائے لکھتے ہیں کہ لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا اور اپنے دل کو بھی بتاؤں نہ ٹھکا نہ تیرا سب نے جانا جو پتا ایک نے جانا تیرا تُو جو اے ذلف پریشان رہا کرتی ہے کس کے اجڑے ہوئے دل میں ہے ٹھکا نہ تیرا آرزو ہی نہ رہی صبح وطن کی مجھ کو شامِ غربت ہے عجب وقت سہانا تیرا یہ سمجھ کر تجھے اے موت لگا رکھا ہے کام آتا ہے برے وقت میں آنا تیرا تُو خدا تو نہیں اے ناسی ہے نادا میرا کیا خطا کی جو کہا میں نے نہ مانا تیرا رنج کیا وصلِ ادو کا جو تعلق ہی نہیں مجھ کو واللہ ہساتا ہے رولانا تیرا کعبہ و دیر میں یا چشم و دلِ عاشق میں انہی دو چار گھروں میں ہے ٹھکانا تیرا ترکی آدس سے مجھے نین نہیں آنے کی کہیں نیچا نہ ہو اے گوھر سرحانا تیرا اور میں جو کہتا ہوں اٹھائیں ہیں بہت رنج فراق وہ یہ کہتے ہیں بڑا دل ہے توانا تیرا بز میں دشمن سے تجھے کون اٹھا سکتا ہے ایک قیامت کا اٹھانا ہے اٹھانا تیرا اپنی آنکھوں میں ابھی کوند گئی بجلی سی ہم نہ سمجھے کی یہ آنا ہے کی جانا تیرا یوں تو کیا آئے گا تو فرت نزاقت سے یہاں سخت دشوار ہے دھوکے میں بھی آنا تیرا داکھ کو یوں وہ مٹاتے ہیں یہ فرماتے ہیں داکھ کو یوں وہ مٹاتے ہیں یہ فرماتے ہیں تو بدل ڈال ہوا نام پرانا تیرا تو بدل ڈال ہوا نام پرانا تیرا داکھ کا اصل نام ابراہیم تھا مگر وہ مرزا خان کے نام سے جانے گئے وہ سن اٹھارہ سو اکتس ایسوی میں دلی میں پیدا ہوئے ان کے والد نواب شمس الدین ولی فروز پر تھے جنہوں نے ان کی والدہ مرزا خانم اور چھوٹی بیگم سے کبھی شادی نہیں کی شمس الدین صاحب کو دلی کے ریسیڈنٹ ویلیم فیزر کے ختل کی سازش میں شامل ہونے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی اس وقت داغ محس چار برس کے تھے اس کے بعد جب ان کی عمر تیرہ برس کی ہوئی تو ان کی والدہ نے اس وقت کے مغل سلطنت کے ولی اہد مرزا فرق سے شادی کر لی اس طرح داغ کی تعلیم و تربیت قلعے کے ماحول میں ہوئی ان کو اس وقت کی بہترین تعلیم دی گئی جو صرف شہزادوں اور امیروں کو دی جاتی تھی قلعے کی رنگین اور عدمی ماحول میں داغ کو شاعری کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے ذوخ کی شاگردی اختیار کر لی بچپن سے ہی داغ کی شاعری میں ایک نیا باکپن تھا ملائزہ فرمائیں لکھتے ہیں کہ بات میری کبھی سنی ہی نہیں جانتے وہ بری بھلی ہی نہیں دل لگی ان کی دل لگی ہی نہیں رنج بھی ہے فقط ہسی ہی نہیں اور لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کم بخت تُو نے پی ہی نہیں اڑ گئی یوں وفا زمانے سے کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں جان کیا دوں کہ جانتا ہوں میں تُم نے یہ چیز لے کے دی ہی نہیں ہم تو دشمن کو دوست کر لیتے پر کریں کیا تیری خوشی ہی نہیں ہم تیری آرزو پہ جیتے ہیں یہ نہیں ہے تو زندگی ہی نہیں اور دل لگی دل لگی نہیں نہ سے تیرے دل کو ابھی لگی ہی نہیں اور داغ کیوں تم کو بے وفا کہتا داغ کیوں تم کو بے وفا کہتا وہ شکایت کا آدمی ہی نہیں وہ شکایت کا آدمی ہی نہیں ان کے اس نئے انداز کو امام بخشی سہبائی غالب شیفتہ سمیں تمام بڑے بڑے شورا نے سراہا اور ان کی حوصلہ افضائی کی پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی خالہ امدہ خانم کی بیٹی سے شادی کر لی داغ کی زندگی کا بہترین وقت خلے میں گزرا یہیں کے ماحول میں وہ بڑے ہوئے جوان ہوئے اور یہیں انہوں نے جوانی کی خوبصورتی کو محسوس کیا اس دور میں کنیزوں کا چلن عام تھا جن سے اکثر بڑے بڑے زندہ دل شہزادے عشق میں پڑ جایا کرتے اس ماحول نے داغ کو بھی بدکار بنا دیا وہ حسن پرست تو تھے ہی لہٰذا زندگی کے آخری دنوں تک اگر اچھی صورت پتھر میں بھی نظر آ جائے تو وہ اس کے بھی عاشق ہو جاتے لکھتے ہیں بدھی پتھر کے کیوں نہ ہوں میں داغ اچھی صورت کو دیکھتا ہوں میں داغ کی شیر و غزل کہنے میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ خوبصورت چہرے سے متاثر ہو کے غزل کہتے لکھتے ہیں اچھی صورت پہ غزب ٹوٹ کے آنا دل کا یاد آتا ہے ہمیں ہائے زمانہ دل کا اور تم بھی مو چوم لو بے ساختہ پیار آ جائے میں سناؤں جو کبھی دل سے فسانہ دل کا نگاہے یار نے کی خانہ خرابی ایسی نہ ٹھکانہ ہے جگر کا نہ ٹھکانہ دل کا پوری مہندی بھی لگانی نہیں آتی اب تک کیوں کر آیا تجھے غیروں سے لگانہ دل کا غنچائے گل کو وہ مٹھی میں لیے آتے ہیں میں نے پوچھا تو کیا مجھ سے بہانہ دل کا ان حسینوں کا لڑکپن ہی رہے یا اللہ خوش آتا ہے تو آتا ہے ستانہ دل کا دے خدا اور جگہاں سینہ پہلو کے سوا کہ برے وقت میں ہو جائے ٹھکانہ دل کا میری آغوش سے کیا ہی وہ تڑپ کر نکلے ان کا جانا تھا الہی کیے جانا دل کا نگاہے شرم کو بیتاب کیا کام کیا رنگ لائیا تری آنکھوں میں سمانا دل کا انگلیاں تارے گریباں میں اُلج جاتی ہیں سخت تشوار ہے ہاتھوں سے دبانا دل کا ہور کی شکل ہو تم نور کے پتلے ہو تم اور اس پر تمہیں آتا ہے جلانا دل کا چھوڑ کر اس کو تری بزم سے کیوں کر جاؤں ایک جنازے کا اٹھانا ہے اٹھانا دل کا بے دلی کا جو کہا حال تو فرماتے ہیں کر لیا تُو نے کہیں اور ٹھکانا دل کا بعد مدت کی یہ اے داغ سمجھ میں آیا وہی دانا ہے کہا جس نے نہ مانا دل کا وہی دانا ہے کہا جس نے نہ مانا دل کا لال قلے میں داغ لگ بھگ چودہ سال رہے سن اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں مرزا فقرو کا انتقال ہو گیا اور داغ کو وہاں سے باہر نکلنا پڑا اس کے ایک ہی سال کے بعد اٹھارہ سو ستاون کا غدر ہوا اور داغ کو دہلی چھوڑ کر رامپور جانا پڑا رامپور میں داغ بہیسیت مہمانے نواب رہے اس وقت رامپور میں بڑے بڑے اہلوفن جمع تھے اور داغ کو اپنی پسند کا محول محسر تھا نواب یوسف علی خان کی موت کے بعد نواب قلب علی خان مسند شاہی ہوئے وہ داغ کی آلہ صفتی سے بخوبی واقع تھے لہٰذا انہوں نے داغ کو کارخانہ ذات فرش خانہ اور استبل کی دروغی صوب کر ان کی تنخواہ ستر روپے مہینہ تیہ کر دی اسی زمانے میں ان کی ملاقات منی بائی ہجاب سے ہوئی جس کے ذکر سے داغ کا کوئی تذکرہ خالی نہیں منی بائی کلکتہ کی ایک بڑی مشہور و معروف رکھاسہ تھی حسن و جمال خوشمجاز اور ناز و انداز میں اپنی مثال آپ تھی داغ دل و جان سے ان پر فدا ہو گئے اس رکھاسہ کو رامپور کے ایک سالانہ جلسے میں جو جشن کی طرح منایا جاتا تھا اس میں خاص طور پر بلائے گیا تھا اور اس وقت داغ کی عمر ایک کیاون سال تھی ان کا رشتہ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہوا داغ کے آخری دنوں تک رہا ابھی ہماری محبت کسی کو کیا معلوم کسی کے دل کی حقیقت کسی کو کیا معلوم یقین تو یہ ہے وہ خط کا جواب لکھیں گے مگر نوشتہ قسمت کسی کو کیا معلوم بظاہر ان کو حیادار لوگ سمجھے ہیں حیامے جو ہے شرارت کسی کو کیا معلوم خدم خدم پہ تمہارے ہمارے دل کی طرح بسی ہوئی ہے قیامت کسی کو کیا معلوم اور جو سخت بات سنے دل تو ٹوٹ جاتا ہے جو سخت بات سنے دل تو ٹوٹ جاتا ہے عیسائنے کی نزاخت کسی کو کیا معلوم اور جناب داک کے مشرب کو ہم سے تو پوچھو جناب داک کے مشرب کو ہم سے تو پوچھو چھپے ہوئے ہیں یہ حضرت کسی کو کیا معلوم چھپے ہوئے ہیں یہ حضرت کسی کو کیا معلوم یہاں سے کچھ عرصے کے لیے داک کے ستارے گردش میں رہے نواب قلب علی کی موت کے بعد نواب مشتاق علی نے داک کو وہ درجہ نہ دیا جس کے وہ لائق تھے لہٰذا کچھ عرصے ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں قسمت آزمائی اور دھیر سارے شاگرد بنائے آخر میں نواب میر علی خان نے حیدرباد بلا لیا اور اس پہ بہت اندہ بہت خوبصورت شیر لکھائے لکھتے ہیں کہ دلی سے چلو داک کرو سیر دکن کی دلی سے چلو داک کرو سیر دکن کی گوہر کی ہوئی قدر سمندر سے نکل کر گوہر کی ہوئی قدر سمندر سے نکل کر بطور استاد ان کا وظیفہ چار سو پچاس روپے مہانہ مقرر کیا گیا جو بعد میں ایک ہزار روپے ہو گیا ان کو جاگیر میں ایک گاؤں ملا اور نواب حیدرباد نے ہی انہیں بلبلہ ہند زہانِ استاد دبیر الدولہ نظامِ جنگ اور نواب فسیح الملک کے خطاب سے نوازا داغ آخری عمر اور یہیں انیس سو پانچ ایسی میں ان کا انتقال ہو گیا خبر سن کر میرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے بہت سی خوبیان تھی مرنے والے میں عام طور پہ عشقیہ جذبات ہی داغ کی شاعری میں دوڑتے نظر آتے ہیں جنہیں ترہا ترہا کے رنگ بدلتے دیکھ کر سامائین بھی اچھل پڑتے ہیں کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کبھی ان حالاتوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں تلاش کرتے ہیں اور کبھی داغ کی بے پناہ شہرت اور ان کی شاعری میں فلسفہ ڈھونتے ہیں ان کی زبان آسان اور سادہ ہے بیان کی شوخی بے تکلفی تنز جذبات کا سمندر اور تجربے سے ان کی غزلیں پر اسلوب ہیں اردو کی پوری شاعری میں داغ اکیلے پلے بوائی شاعر ہوئے جن کی خوشدلی اور خوشباشی نے ہماری شاعری کو ایک نئے جذبے سے روبرو کر آیا داغ کی پوری شاعری ایک طرح سے رومانی شاعری ہے خوشمجاز لبو لہجہ اور یہ میٹھی زبان آپ کی شاعری کی خوبیاں ہیں ایمن ایم ٹوکیز داغ کے اس بے مثال عدبی تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور انہیں خراج اقیدت پیش کرتا ہے خاطر سے یا لحاظ سے میں مانتو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمانتو گیا دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الٹی شکایتیں ہوئیں احسانتو گیا درتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزوک میں سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمانتو گیا اور ہوشو ہواسو تابو تواں داغ جا چکے ہوشو ہواسو تابو تواں داغ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامانتو گیا دوستوں ایسے تھے ہمارے استاد داغ جی ہاں ان کی شائری میں رومانیت بھی تھی فلسفہ بھی درد بھی تھا خوشیاں ٹھٹولے بھی اور اب میرے جانے کا وقت ہو چلا ہے تو بھئی آپ سب سے آپ کا ایدوست تلہا اجازت چاہتا ہے آپ سے جلد ملاقات ہوگی محفل منظومات کے اگلے باب میں تب تک آپ کو خالی ہاں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں آپ کے لیے خوبصورت سی غزل استاد داغ ابھی ہماری محبت کسی کو کیا معلوم کسی کے دل کی حقیقت کسی کو کیا معلوم یقیت تو یہ ہے وہ خط کا جواب لکھیں گے مگر نویشتہ یہ قسمت کسی کو کیا معلوم مگر نویشتہ یہ قسمت کسی کو کیا معلوم مگر ابھی ہمارے محبت کسی کو کیا معلوم مگر ہماری آج کی یہ شائرانہ محفل ایسے ہی شائروں کے بارے میں جاننے اور ان کی شائری سلط فندوز ہونے کے لئے سنتے رہیے محفل منظمات انمنام or Lew ایسے ترجو پس ترجو پس ترجو موسیقی